دوستو جنگ میں ہجباللہ دن بر دن کہر برپا رہا ہے جس کی تصویر دن بر دن سامنے آ رہی ہے کہ کیسے ہجباللہ جو ہے اسرائیلی بیسس کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیلی بستیوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اور تو اور اب ہجباللہ کے حملوں سے اسرائیل میں موت کی خبریں بھی سامنے آنے لگی ہے جی ہاں پہلی مرتبہ ہجباللہ کے حملوں سے اسرائیل خوف زدہ ہو گیا ہے ہر جگہ ایسی بھگدڑ مچی کہ ہر جگہ چیک پکار سنائی دینے لگی اور کچھ جگہوں پر موت کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آئی اور خود اسرائیلی میڈیا نے پہلی بار قبول کیا کہ ہاں ہجباللہ کے حملوں سے اسرائیل میں موتے ہوئی ہیں جو کی کئی سارے ویڈیو جو ہیں وہ لگتار سامنے آ رہے ہیں پہلے کیسے کریئے شمونہ کے اوپر روکیڈوں کی بارش کی گئی پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے روکیڈ جو ہیں وہ برسائے گئے کریئے شمونہ پر اور جب روکیڈ کی بارش ہوئی ہے تو کیسے بھگڈڑ مچی ہے چیک پکار مچی ہے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے چیک پکار کا منظر جو ہے وہ کریئے شمونہ میں دیکھنے کو ملا اور عالم تو یہ تھا اسرائیل میں کہ جیسے ہی روکیڈ کی بارش ہوئی ہے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے بھاگنے لگے ہیں اسرائیلی پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے آپ نے دیکھا یہ کریئے شمونہ سے ویڈیو آئے ہیں اور صرف کریئے شمونہ نہیں اشدود اشکلون اور تمام اسرائیلی شہروں پر سائرن بج رہے ہیں اور سائرن کے ساتھ کچھ مسائلوں کو کچھ روکیٹوں کو ہوا میں تو مار گرائیا گیا ہے پر کچھ سیدھا سیدھا اسرائیلی شہروں پر گر رہی ہیں اور اس کا سب سے بڑا قارن ہے کہ کیسے اسرائیل کے ہر جو ٹیکنک تھی اس کو توڑنے کا کام بیٹے نو مہینوں سے خجبولہ نے کیا اور اب کس طریقے سے اشکلون میں ایک گاڑی کے اوپر مسائل گری پہلے اس ویڈیو پر نظر دالی ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اشکلون کا یہ ویڈیو سامنے آیا ہے اور ہر جگہ دھوان ہی دھوان دکھائی دے رہا ہے اور تمام تصویریں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں پہلے اس ویڈیو پر نظر دالی ہے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ بڑے حملے جو ہیں وہ خاص طور پر حجباللہ دوارہ کیے گئے اور حجباللہ کے حملوں میں پہلی مرتبہ جو ہے اسرائیل کے دوارہ موت کی پسٹی کی گئی ہے اور بتایا کہ حجباللہ نے بھاری راکٹ بوچھار کی جس کے چلتے ایک گاڑی پر گرا اور بیس سال کی مہیلہ کی موت ہو گئی ہے جس میں ایک آٹھ سال کی بچی بھی شامل ہے اور ایک اٹھائیس سال کا یووک بھی شامل ہے جو کی خود یہ بتایا جا رہا ہے آپ اسکرین پر صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں دی ٹائمز آف اسرائیل نے اور تمام میڈیا نے اس کی پسٹی کر دی ہے کہ ہاں یہ حملے میں اس بار پہلی بار موت جو ہے وہ اسرائیل میں ہوئی ہے جس کی تصویر لوگوں کے سامنے آئی ہے اور کیوں حجباللہ نے اتنی بھاری تعداد میں راکٹوں کی بوچھار کی اس کی سب سے بڑی وجہ آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جہاں حجباللہ کے کمانڈر طالب عبداللہ کو شہید کرنے کا کام ائر سٹرائک میں کیا گیا اور جب طالب عبداللہ کو شہید کیا گیا اس کے بعد حجباللہ بری طریقے سے بڑک اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی سے زیادہ کی سنکھیا میں راکٹوں کی بوچھار اسرائیلی شہروں کے اوپر کر دی جس کی جانکاری خود دی گئی دی ٹائمس آف اسرائیل دوارہ اور اسرائیلی میڈیا نے یہ بتایا کہ اسی سے زیادہ راکٹ جو ہے وہ نورتھ اسرائیل پر چھوڑے گئے ہیں وہ داغنے کا کام کیا گیا ہے جس کے چلتے پہلی موت کی پسٹی بھی ہوئی ہے کئی گھائل بھی ہوئے ہیں جو کہ اب سیدھے سیدھے اسرائیلی شہر میں گزر رہے ہیں اور یہی ہے سب سے بڑا فیلیر اسرائیل کا جس کے دم پر وہ اچھلتا تھا کہ ہمارا آئرن ڈوم اتنا مجبوط ہے کہ ہم ہوا میں ہی کسی بھی مسائل راکٹ ڈرون کو مار گرائیں گے پر یہاں حجباللہ نے اپنی مسائلیں اپنے راکٹ اور اپنے ڈرون اسرائیل کے ہر شہروں میں پہنچانا شروع کر دیئے ہیں کل جو سب سے سرکشت تھا ہائفا پورٹ ادھر بھی جا کر کے اپنے ڈرون دا گئے اور اب عالم یہ کہ اسرائیلی شہروں کے اندر گر رہے ہیں اور موت کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں جو کی چرچہ کا کیندر بنا ہوا ہے اور کیوں یہ مسائلیں اسرائیل کے اندر گر رہی ہیں اس کا سب سے بڑا کارن ہے بیتے آٹھ مہینے سے جس اسٹریٹیجی کے ساتھ ہجباللہ اس جنگ کے میدان میں ڈٹا ہوا ہے جہاں آپ اسکرین پر سافتور پر دیکھ سکتے ہیں کہ چھے جنوری کے دن یہ بتایا گیا ہجباللہ دوارہ کہ اس نے رڈار ڈوم ڈسٹرکشن پر مسائلیں ڈاغی ہیں اور اسے نستانہ بھوت کیا ہے اور پھر دو فروری کو یعنی کی ٹوئنٹی سیونت ستائیس پروری کو تقریباً ٹریکنگ دی رڈار ڈوم جو کی اگر مسائل گر رہی ہے وہ رڈار پاس کرتا ہے کہ ہاں آ رہی ہے پھر اسرائیل کی آئرن ڈوم سے مسائل نکلتی ہے اور اسے ہوا میں مار گرانے کا کام کرتی ہے ستائیس تارک کو آئرن ڈوم کے رڈار ڈوم کو بم سے اڑایا گیا تو وہی چھبیس مارچ کو یہ جانکاری دی گئی کہ جو مینجمنٹ تھا پوری طریقے سے اسرائیل کا آئرن ڈوم کا اس کو مار گرانے کا کام کیا تو وہی یہ بتایا گیا اپریل سترہ کو اے این ٹی ایکیو تھرٹی سیون رڈار جو کی مجبور ٹیکنلوجی سسٹم ہے اس کے اوپر بڑا پرہار کر کے اسے اڑانے کا کام جو ہے وہ ہجب اللہ دوارہ کیا کیا اور ہجب اللہ نے صرف آئرن ڈوم کی بیٹری کو آئرن ڈوم کی سٹرکچر کو ہی برباد نہیں کیا بلکہ ہجب اللہ نے اپنے ڈرون سے اسکائی بیلون کو بھی اڑانے کا کام کیا جو ہر ٹیکنلوجی سے بنا ہوا تھا تقریباً دو ہزار ڈالر سے بھی زیادہ یعنی کی ہزاروں ڈالر لگے ہوئے تھے اسے بنانے میں اسے اڑانے کا کام کیا گیا اسکائی بیلون کو اڑایا گیا اور یہ اس لیے پوسیبل ہو پا رہا ہے کہ جو اب اسرائیل کے اندر مسائلیں گر رہی ہیں اس کا سب سے بڑا کارن ہی یہی ہے جہاں ہجب اللہ کے سینئر کمانڈر کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد یہ منظر سامنے آیا اور پھر دی جیرو سلم پوسٹ نے یہ صاف طور پر بتایا ہے کہ ہجب اللہ اتنا طاقتور ہے کہ ہر دن ہزار سے زیادہ راکٹ جو ہے کا دائرہ بڑھتا ہے